موسیقی موسیقی ناظرین شیموگا کے آئینور سے خبر موصول ہوئے کہ جہاں کار اور ٹرک کے درمیان پیش آئے بھیانک تصادم میں سات افراد کی موت واقع ہوئے بتایا گیا کہ محلوکین کار پر سوار شیموگا کی طرف جا رہے تھے کہ اسی دوران بینگور سے ساگر کی طرف جانے والے ٹرک سے ٹکراتے ہوئے ددناک حادثہ پیش آیا جس میں سات افراد موقع پر ہی ہلاک ہوئے جن کا تعلق حسنگر سے بتایا گیا ہے اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ہسپیٹر منتقل کیا ذرائع کے مطابق شیموگا سے ساگر جانے والی پچھلے چند ماہ سے حادثات کا مرکز بنتی جا رہی ہے جہاں اب تک سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے ہیں جس کو بھامتے ہوئے سرکاری بسوں کے لیے سپیڈ بریکر لگائی گئی ہے لیکن حکومت نیجی بسوں کے لیے سپیڈ بریکر لگانے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے اور ناظرین کندہپور کے قریب کرمنجیشر میں بائیک اور کیسر اٹریسی بس کے درمیان پیش آئے ایک حادثے میں ایک نوجوان کی موقع پر ہی موت ہو گئی بتا گیا کہ مرنے والے کا تعلق مرونتے سے تھا حادثے کے بعد پولیس اور سماجی کارکنان نے موقع پر پہنچ کر لاش کو ہسپیٹل پہنچا دیا دوسری جانب ایک اور سڑک حادثہ شیرالی میں پیش آیا جہاں ہنناور کی ایک خاتون شدید زخمی ہونے کے بعد آج منیپال میں ہلاک ہوئی حادثات کے ان دونوں واقعات میں پولیس نے علائیدہ علائیدہ معاملات درج کیے اور باگلی خبر ہپلی دھروار مہانگر پالکہ کے خصوصی اجلاس مہا بھارت کے قریب پہنچتے پہنچتے رہ گیا اجلاس میں دو سیاسی پارٹیوں کے کارکنان بھیڑ گئے تفصیلات کے مطابق اجلاس میں گفتگو کرنے کا موقع فرام نہ کرنے پر جی ڈی ایس کارکنان اور بی جے پی کارکنان کے درمیان بحث شروع ہوئی اور نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی بی جے پی کارکنان نے جی ڈی ایس کارکن کو اجلاس سے باہر کرنے کے لئے دباؤ ڈالا جس کے بعد میئر نے جی ڈی ایس کارکن کو باہر کرنے کا حکم داری کیا جی ڈی ایس کارکنالتاف کو اجلاس سے باہر کی جانے کے ساتھ ہی انہوں نے میئر پر بی جے پی کے حمایت کا الزام لگایا جہاں سے اجلاس مزید ہنگا مخیض ہوا میئر ڈی کے شوہان نے اس طرقے کو میڈیا میں ہائلائٹ ہونے کا طریقہ قرار دیا موسیقی سرسی میں راستوں کی خراب حالت پر لوگ ان دنوں انتہائی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں بتایا گیا کہ سرسی بس ڈی پو سے لے کر خان نگر تک ریاستی شہرہ انتہائی حد تک خراب ہو جانے سے سواریوں کا گزرنا محال ہو رہا ہے لوگوں نے مطالقہ محکمے پر راستے کی مرمت میں غفلت برتنے کا الزام آئید کیا ہے عوام کا کہنا ہے کہ شہرہ کی مرمت کے لیے حکومت کی جانب سے کروڑوں روپیا منظور ہوتے ہیں لیکن محکمے کو اس کی فکر تک نہیں ہے ناراضگ لوگوں نے مطالقہ محکمے کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے ناظرین گنپتی مورتی کے لیے بھکتوں کی جانب سے دی جانے والی چڑھاوے کی رقوم کے ڈبے کو ہی ایک شخص نے چوری کی چونکہ چوری گنپتی مورتی کے سامنے سے ہو رہی تھی تو اس کا انداز بھی کچھ مختلف تھا چلے مندر میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کی ان تصویروں کو دیکھئے جس میں چوری کی پوری واردات قائد ہوئی ہے ذرا غور سے دیکھئے ان تصویروں کو ایک شخص گنپتی کے ٹینٹ میں داخل ہوتا ہے اور آسپاس کسی کو موجود نہ پا کر اپنا کوٹ اتار کر اس آتیٹ کے ڈبے پر ڈال کر ڈبا ہی اٹھاتا ہے تصویریں بتا رہے ہیں کہ اس نے چوری کرنے کے لیے قسم کا احتیاط برتا ہے مگر اسے نہیں معلوم کہ سارا کرتود تیسری آنکھ میں محفوظ ہو رہا ہے بھٹکل موسانگر کے ایک مکان میں اہل خانہ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چوری کی واردات انجام دی گئی ہے بتایا گیا کہ اہل خانہ علاج کے لیے مینگلور گئی ہوئے تھے جس دوران چوروں نے ساٹھ ہزار مالیت کے زیورات سمیت نقضی پر حاصف کیا ہے البتہ چوری کے معاملے کو لے کر پولیستانے میں کوئی کیس درش نہیں ہوا ہے گدشتہ دو مہینوں سے تعلقہ بھر کے مختلف مقامات کے گھروں میں چوری کی مسلسل وارداتیں پیش آ رہی ہیں جن میں شاید ہی کسی کی گرفتاری ہوئی ہو پولیس کے اس روئے پر عوام تشویش کا اظہار کر رہے ہیں مینگلور اور اسپاس کے علاقوں میں موصلہ دار بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں زندگی مفلوش ہو گئی ہے بتایا گیا کہ اگمبے گھاٹ اور مٹکیری میں شدید بارش کے بعد اس کے اثرات مینگلور اور اسپاس میں بھی نظر آئے سولیا میں شدید بارش سے ایک کی موت واقع ہونے کی خبر ہے ساتھ ہی سبرمنیا اپننگڑی اور سولیا سمیت کئی علاقوں سے گزرنے والی ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہر رہی ہیں جس کی وجہ سے انتظامیاں نے لوگوں کو الرٹ رہنے کا حکم جاری کیا ہے شدید بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر ٹرافک کے مسائل پیدا ہوئے ہیں کل ملا کر مقامی انتظامیاں پورے طور پر ہنگامی حداث سے نمٹنے کے لیے مستعد ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے دوسری جانب محکم موسمیات نے مزید چوبیس گھنٹوں تک بارش کیے صورتحال بنے رہنے کی پیشگوئی کی ہے بھٹکل میں بھی گدشتہ دو دینوں سے مسلسل بارش ہو رہی ہے جس سے محکم کافی خوشگوار بنا ہوا ہے بھٹکل ای آئی ٹیم میں ایک روزہ ورکشاپ مناقض کیا گیا جس میں پرسنالٹی ڈولپمنٹ پر گستگو کی گئی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے خودشناسی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انسان کو ہمیشہ مصبت سوچ رکھنی چاہیے جسے چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے انہوں نے اس کے علاوہ بھی شخصیت کے ارتقاء پر روشنی ڈالتے ہوئے کامیاب ترین زندگی کی کئی ایک مثالیں طلبہ کے سامنے بیان کی پروگرام میں انجمن کے کئی ذمہ داران موجود تھے گھوڑ کی چیزوں کو ہمیشہ مطلب میں سب سے چھتا ہوں کہتے ہیں کہ اس ترتے پر انسان کا موجود دو لاکھ سال سے ہے میں سب سے ہمیشہ مطلب میں سب سے چھتا ہوں مطلب میں سب سے چھتا ہوں اس دنیا میں انگیرڈز لوگ آتے جاتے رہنے کے پیدا ہوتا رہنے کے وہ سب سے چھتا ہوں وہ سب میں مُچھے سکوئی نہیں کرتا عنوست بہر کئی ترینس کا رو نہیں ڈالتے ہیں کوشی کے باتے ہیں کوشی کے باتے ہیں کچھ لوگ نہیں بھی سیدھے ہیں مجھکا پاس بہر کسکا جانے کی بات ہیں کوشی کے بات ہیں کمی لکھ ایک کلا بوجائیں اس ایشور پہ اس بھاوان پہ اس رکھوڑ آدھین نے اتنے خاص بنایا مجھ جیسا وہ دنیا کوئی نہیں اس کا مطلب مجھ نے اسی کچھ qualities ہے وہ بھی دنیا میں کسی کے پاس وہ qualities کا پتہ چلے گی جب میں اپنے آپ کو سمجھوں گا مطلب میں اتنا خاص کہ سیکسس بھی دنیا کامیابی تیرے اندر ہے میری سونس میں تیرے ایجسسنس میں تیرے مجھوڑ میں کئی آس پاس ہے ناظرین ایک سروے ریپورٹ کے مطابق گزشتہ پانچ سالوں کے دوران ریاست کرناٹکا میں دو لاکھ سینٹیس ہزار انجینئرز تعلیم مکمل کر کے کالیجز سے فارغ ہوئے ہیں جس میں سے پچپن فیصد انجینئرز بے روزگاری کے شکار ہیں اعداد و شمار کے مطابق سال دو ہزار بارہ سے سولہ تک کے انجینئرنگ اور ٹیکنیکل کورس میں داخلہ لینے والے طلبہ کی تعداد تین لاکھ اٹھاسی ہزار تھی جن میں سے دو لاکھ سینٹیس ہزار طلبہ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے ان فارغین میں سے صرف ایک لاکھ اکتیس ہزار افراد روزگار پانے میں کامیاب ہوئے ہیں بقیہ انجینئرز ابھی تک روزگار کی تلاش میں سرگردہ ہیں واضح رہے کہ ریاستی حکومت نے بے روزگار نوجوانوں کو خصوصی طیبیت دے کر ان کے معاشی مسائل کو حل کرنے کی رہ ہموار کر رہی ہے بیل تمڑی کے ایک مقام پر گھر میں موجود فون چارج کرنے کی کوشش میں الیکٹرونک شاک لگنے سے ایک نوجوان کی موت واقع ہوئی ہے بتایا گیا کہ موبائل چارج کرنے کے لیے بجلی کے ساکٹ میں سے الیکٹرک ہیٹر کی وائر نکالنے کی کوشش میں نوجوان کی موت واقع ہوئی ہے ہسکوم کے افسر نے بتایا کہ ہیٹر کے تار پلک سے جڑے ہوئے نہیں تھے اس وجہ سے ننگے تار کا حصہ اس کے جسم سے مس ہو گیا اور پلک جھپکتے ہی بجلی اس کے بدن میں دوڑ گئی اور موقع پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی اور اب آگلی خبر بھٹکل تعلق اوٹو رکشہ مالکان اور ڈرائیور سنگ کے زیر اعتمام مناقیدہ گنیش اسوہ پروگرام میں سنگ کی طرف سے رکنہ اسمبلی مانکل ویڈیا کی تہنیت کی گئی بتا گیا کہ اس موقع پر رکنہ اسمبلی مانکل ویڈیا نے ایک دن کے عوامی کھانے کے اخراجات کو اپنے ذمہ لیا تھا پروگرام میں زلہ پنچہ استدر جائے شریف موگیر سمیت کئی لوگ موجود تھے تو ناظرین آج کے خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی پھر ملاقات ہو گئے ہیں خبروں کے ساتھ تب تک ہمیں دیجئے اجازت آداب